اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیج ہے آپ سرچ میں ہومیوں کی دنیا لکھیں یہ آپ کے بڑے فائدے کی چیز ہے ضرور اس کو لائک کریں دوستو آج میں جس دعائی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہومی پیتک میں اگر دو چار دعائیاں سب سے جو ٹاپ پر ہیں انہوں میں ایک دعائی ہے یہ تقریباً چودہ پندنہ بیماریوں کے لیے ایک دعائی کافی ہے دماغی فالج یا دماغی میند سے تقلی پیدا ہو تو یہ دعائی دی جا سکتی ہے ارادی اور غیر ارادی ازلات کا فالج ہو تو یہ دعائی دی جا سکتی ہے ایک اس کی بڑی مقصود علامت ہے اگر کوئی مریض یہ کہے کہ میں صرف کھڑا ہو کر پہانا کر سکتا ہوں تو یہ اس کی دعائی ہے خستہ حال بھنوں کی دعائی ہے اپنی جگہ سے اٹھتے وقت پیٹ اور کمر میں اکڑن اور سختی ہو تو اس کی یہ مقصود دعائی ہے اور اس کا مریض رات کو ایک منٹ بھی صحیح طرح لیڈ نہیں سکتا جن حصوبہ لیڈتا ہے ان میں درد ہوتا ہے اور زکام جس کے ساتھ آواز کی خرابی بھی ہو کانوں کے اندر اگر میل ہو تو اس کے لیے دعائی دی جا سکتی ہے اور ایک اور اس کی بہت ہی زبردہ سلامت ہے بوڑے مرد یا عورتیں کھانسے وقت یا چھینکتے وقت اگر پشاب نکل جائے تو اس کے لیے بہت اچھی دعائی ہے اور اس کا مریض پشاب بھی کھڑا ہو کر ہی کر سکتا ہے ایک اس کی لامہ یہ ایک آواز دب جاتی ہے اور آواز تقریباً بند ہو جاتی ہے اور گلے میں درد ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی اچھی دعائی ہے یعنی ایسے آدمی جن کو بولنے کا تقریر کرنے کی وجہ سے گلہ خراب ہو جائے اس کے لیے بہت اچھی دعائی ہے اور نگل دے وقت اگر لکمہ میدے کی نالی میں جانے کی بھی جائے سانس کی نالی میں گڑھ وڑھ کرے تو اس کی یہ بہت اچھی دعائی ہے بائیں طرف کا لنگڑی کا درد ہو تو اس کے لیے بڑی اچھی دعائی ہے رات کو ٹانگوں میں بے چینی ہو گٹنوں میں کڑکڑا ہٹ ہو کھنچاؤ ہو تو اس کے لیے بڑی اچھی دعائی ہے اور چال جو ہیں وہ ناموافق ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑی اچھی دعائی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو دعائی ہے یہ بچے جو ہیں اگر کوئی بچہ اپنی دیر سے چلنا دیر سے سکھے یعنی دیر سے چلنا سکھے تو اس کے لیے بڑی اچھی دعا ہے تو دوستو اگر کسی مرض یا فکر پریشانی کی وجہ سے جسم سوٹ جائے تو اس کے لیے بہت اچھی دعائی ہے اور یہ آپ سمجھیں کہ فالج کی دو دو تین دعائی ہیں ان میں یہ ایک ٹاپ کی اور پہلے نمبر کی دعا ہے تو اگر جسم کے علاوہ اگر چہرے پر لکوا ہو جائے اس کے لیے بہت اچھی اور کمال کی دعائی ہے تو دوستو یہ ابھی اس کے اور بھی فائدے ہیں یہ میں نے وہ فائدے بتائی ہیں جو بڑے مشہور ہیں تو دعائی کا نام ہے کاسٹی کام اور آپ نے دو سو طاقت لینی ہے کاسٹی کام دو سو طاقت اور تین دن کے بعد ایک کترہ دینا ہے تین دن کے بعد ایک کترہ دینا ہے چونکہ بہت گہر اثر کرنے والی دعائی ہیں اور یہ بار بار دورانی نہیں تین دن کے بعد ایک کترہ لینا ہے یا دو کترے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ